جیسے جو کیر ٹیکل گورنمنٹ تھی چھے مہینے یہ اقتدار میں رہے اور ان کے پاس منڈرٹ بھی تھا کہ یہ اہم جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر فیصلے کر سکیں انہوں نے جیسے پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن ہے اس کے لیے کافی پش کیا اور ایشو جائی تھا کہ عام طور پر جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں ان پر دباؤ ہوتا ہے تو وہ پرائیوٹیزیشن کو اس طریقے سے کر نہیں سکتے لیکن شہباز چھے ماہ ہم نے دیکھا گزر گئے اور سپیشلی فواد حسن فواد صاحب جو ادروائز بڑی ان کی بیروکریٹس ان کو بڑی سٹرونگ ریپیوٹ سمجھی جاتی ہے ان کو پورا ایک منڈٹ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے فل ان کو بیکنگ دی ایسا ای ایف سی کی بھی بیکنگ تھی بٹ اس کے باوجود پرائیوٹیزیشن جو ہے پی آئی اے کی وہ کامیاب نہیں ہو سکی کیا اس کی ریزن بنی ہے کہ پہلے تو بریفلی بتا دیں کہ ان کو سپورٹ کہاں کیسے کس کس جیکوپی ان کو ملی تھا کہ اتنے سپورٹ ملنے کے بعد بھی وہ پرائیوٹیز پی آئی اے کو جو ان کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی ایسا ای ایف سی کو وہ تھی انڈ آف جنوری وہ نہیں کر سکے پہلے جو اس کا جو نجکاری کا جو پورٹ فولیو تھا یہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کے پاس تھا ان سے واپس لے کے یہ دیا گیا فواد حسن فواد صاحب کو ان کو لیٹلی کیابنیٹ میں انڈکٹ کیا گیا تھا نہ صرف یہ پورٹ فولیو ان کو دیا گیا اس کے ساتھ ہی ان کو کابینہ کی جو نجکاری کی کمیٹی ہے اس کا بھی سربراہ بنا دیا گیا پرائیوٹیزیشن کمیشن کے جو چیئرمن بھی وہ تھے اب جو سی سی او پی کی چیئر پرسنشپ ہے وہ ایک درک لگ رہا تھا کہ یہ بنتا نہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو پرائیوٹیزیشن کمیشن کے بورڈ ہوتا ہے جس کو چیئر فواد صاحب کر رہے تھے وہ فیصلے کر کے کابینہ کی کمیٹی کو بھیجتا ہے خود بھی وہ بورڈ کے چیئرمن تھے فیصلہ کرتے تھے خود بھی وہ سی سی او پی میں لے کے جاتے تھے تو یہ وہاں پہ ایک ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہوتا رہا ہے ماضی میں اس دفعہ وہ ان کو سپورٹ کیے گئے تاکہ تیزی سے کام کرسکے کوئی کسی وجہ سے بھی چیز نہ رکے نہ صرف اس لئے نہیں کہ کچھ ٹائم بجے اس میں کوئی فورٹی فائیو ڈیز کا منڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے سارا پروسس کمپلیٹ کرنے کا انہوں نے ٹیبل آف لی کے ذریعے جو انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ فائنیشنل ایڈوائزرز تھے جو ایک انٹرنیشنل لسٹ جاری ہوتی ان تمام کو انہوں نے خود بھیج دی پرپوزل کے آپ آئیے اور اس میں سے جو ان کو ایک بیڈ آئی جو انہوں نے ایسپٹ کی وہ انسٹین ینگ کی تھی ای ان بائی کی اب وہ ہائیلی ایکسپنسی بیڈ نکلی بہرحال اس کے وہاں پہ بھی کوشش یہی تھی کہ ٹائم بجے چلے ہمیں اگر تھوڑی بہت زیادہ بھی پی ہوتی ہے تو کام کسی طریقے سے فاسٹ ٹریک پہ چلا جائے پھر ایک آرڈیننس لایا گیا نگرہ حکومت کا قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک آرڈیننس لایا گیا آرڈیننس لا کے جو ہائی کورٹس ہیں ان کا کردار ختم کر دیا گیا پرائیوٹائزیشن کے معاملات میں چوتھا بڑا ان کو جو سپورٹ دیا گیا کہ ایک ہے انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ جس میں آپ جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پہ ڈریکٹلی کوئی بھی چیز بیس سکتے ہیں آپ کو کمپیٹیو پروسس فالو نہیں کرنا پڑتا ہے نئی ریگولیشنز بنائیں گے رولز بنائیں گے جس کے تحت اینی انٹیٹی جو کہ آپ نے کمپیٹیو پروسس میں شروع کی ہوئے جیسے کہ پی آئی اے اس کو کسی بھی سٹیج پہ اٹھا کے آپ جی ٹو جی ڈیل میں لے کے جا سکتے ہیں باقی ایکسٹرارڈینیری سپورٹ ان کو ملی ہے اس کے باوجود آج ہم جم بیٹھے ہیں تو پی آئی اے کی ٹرانزیکشن جو ہے اس حد تک تو اس پہ ضرور کام ہوا ہے کہ جو پیپر ورک ہے جو اس کی ایویویشنز ہیں وہ کافی حد تک آگے بڑی ہیں پر جو پی آئی اے ایٹسل پرائیویٹ آئیز ہونا تھا وہ اب جو ان کی ڈیڈ لائن تھی وہ ناظرہ میس ہو چکی ہے وہ پروسس بھی ایک ہالٹ کی اوپر ہے اگر ناظرہ صرف کو یہ بتا دیں کہ اس کی کس کتنی پاکستان نے پہ کی ہے عام طور پر جو فائنسل ایڈوائزرز ہوتے ہیں کمپیٹیو پروسس سے ہوتے ہیں ان کی ٹیکنیکل اور فائنانشل بیٹس کو ملا کہ جو سکورنگ ہوتی اس کی بیس پہ کوئی بھی ایف اے ہائی رہا ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی ٹیکنیکل اور فائنانشل بیٹس دونوں دیکھیں گی بٹ جو کاؤس تھی جو پی آئی اے کے فائنسل ایڈوائزر کو ملے گی وہ ہے سکس پوائنٹ نائن ملین ڈالرز دو ارب روپیہ اس کے لئے اپروف کروایا گیا پرائیویٹ آئیزیشن کمیشن کے بورڈ سے اور جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سمری پیش کی گئی کابینہ کی کمیٹی کو دیا جائے گا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مختلف بینچ مارکس ہوتے ہیں آپ کے ڈیلیوری ہوتے ہیں کے ساتھ ادائیگی لنک ہوتی ہے بٹن کو اسی مالے سال میں پچانمے فیصد مل جائے گا جو ان کی وہ سمری ہے دو ارب روپیہ ان کو جائے گا جو ہے جس کو اب یہ ریسٹرکچر کرنا چاہ رہے اس کو فوری بیچنے رہے اس کے لئے ایک اور فائنانشل ایڈوائزر ہائر ہوا اس کو جو پیسہ ادا کیا جائے گا ساتھ اشاریہ چھے پانچ ملین ڈالر یا دو اشاریہ دو ارب روپیہ یہ دو فائنانشل ایڈوائزرز ان کو چار اشاریہ تین ارب یا اگر ڈالرز ٹمز میں آپ کو بات کر لیں تو یہ کوئی تقریبا چودہ اشاریہ پانچ ملین ڈالر ان کو جائے گا اور جو روزیویل کے ایف اے ہیں ان کو بھی ساٹھ سے پینسٹھ فیصد ادایگی اسی مالی سال میں کی جائے گی تو یہ تھی کاؤس جو پاکستان نے پے کی انڈ ریزلٹ ہم نے بتا دیا اور کامران یہ جو ایڈ ہاک میکنگ ہے وہ یہاں پہ نہیں رکھتی وفاقی کابینہ نے دسمبر دو ہزار سترہ میں میرا خیال پرائیم نیسٹر شاید خاکان عباسی تھے دسمبر دو ہزار سترہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پانچ سال کے لیے جو پی آئی اے کے کرزوں کرز ہیں اس کے اوپر جو سود ہے وہ وزارت خزانہ ادا کرے گی اس کے اوپر بھی آڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک آڈیٹ پیرا انہوں نے فریم کر دی ہے اور آڈیٹرز کا اوبجیکشن یہ ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے پی آئی اے کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ تو وزارت خزانہ نے اس کی کہیں سے منظوری لیے منظوری سے مراد ان کی یہ ہے کہ وفاقی کابینہ سے اس پیسی کے منظوری لیے اگر صرف پرائیم نیسٹر کے فیصلے کے اوپر یہ پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی بزنس پلان انشور کر رہا ہے حالانکہ ان کے اس وقت کا جو پلانیسٹر کا ایڈیسی ہیں تھا اس میں یہ ضرور تھا کہ پی آئی اے ایک بزنس پلان سبمیٹ کرے گی اور یہ ساری اپنے چیزیں ٹھیک کرے گی پچھلے پانچ سے چھ سال میں کوئی بزنس پلان نہیں آیا پی آئی اے کا اور اس کے بعد جو سالانہ جو ہے وہ ان کو پیسہ بھی دیا جاتا رہا ہے اور اب آڈیٹر جنرل یہ رکمند کیا حکومت کو کہ فائنس منسٹری کے اوپرز کی ریسپانسپلیٹی فکس کی جائے کہ بغیر بزنس پلان کے بغیر پاروین پلان کے بغیر کوئی اپروول کے کاربینٹ کے یہ پیسہ جا کیسے رہا اور ابھی بھی ان کا سٹیڈ آف افیرز کچھ ایسا ہی ہے یہ جو ریسٹرکچرنگ ایکسرسائیز چل رہی ہے پی آئی اے کی اس کے اندر بھی ان کا جو ٹوٹل جو ڈیٹ ہے پی آئی اے وہ آٹھ سو پچی سرب روپے ہے اور جو پرائیوٹائزیشن منسٹرک طرف سے پوچھ تھی کہ اس آٹھ سو پچی سرب روپے میں سے جو دو سو ترے سرب جو ہے سپٹیمبر تک جو پی آئی اے اس کی بینکوں کی لینڈنگ ہے وہ حکومت پاکستان اپنے زمینے لے لے اور باقی گاہ پھر بعد میں دیکھ رہا جائے لیکن وہ آئی ایم ایف نوچیز ان کی اسی وجہ سے روگ گیا جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے باوجود اتنے ان کو اختیارات دینے کے اگر وہ پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کی تکمیل نہیں کر سکے تو جو اگلی گورنمنٹ اب آ رہی ہے جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید ایک اتنی پاپولر بھی نہیں ہوگی ایک فریکچرڈ ان کے پاس مینڈٹ ہے